تو پہلی چیز تو یہ کہ اب تو کافی اچھی ریسورسز بن گئی ہیں حسن المسلم میری فیورٹ کتاب رہی ہے بہت عرصہ سے کالج کے دنوں سے حسن المسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں جو ثابت ہیں ہر ایکٹیوٹی کے ساتھ ان کا ذکر ہے ترجمے کے ساتھ انگلیش میں اس کی آن لائن بھی بہت ساری کاپیز ہیں میرے خیال ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو وہ ہر ایک کے پاس میرے خیال ہے ہونی چاہیے اور وہ ایک اچھا ریسورس ہے کہ اگر آپ پاکٹ سائز کا وہ بناتے ہیں تو انسان اپنے باس ہی رکھ لے اس میں سے بار بار اگر بھول جاتا ہے تو کوئی بات نہیں اسی سے پڑھ لے لیکن اس کے علاوہ یہ ایک طرف ہے کہ ٹھیک ہے بہت ساری اکیشنز کی ایکچولی دعائیں ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے بچوں کو بھی ایک سیریز پڑھائی تھی عرصہ ہو گیا دعاز ایوری کھٹ شد نو ہر بچے کو کونسی دعائیں پتا ہونی چاہیے تو دعا اگر ڈر لگ رہا ہے تو کونسی دعا پڑھو اگر کوئی سکول میں آپ کو کوئی انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے بولی کر رہا ہے تو اس کی کونسی دعا ہونی چاہیے ان قسم کی سیچویشنز کی بھی دعائیں ہیں سندھت میں لیکن ایک ایک تو یہ چیزیں ثابت ہیں لیکن دوسرا ہے ایکسٹریم اور ایکسٹریم یہ ہوتا ہے ہمارے دین میں انفورچنلی جو بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ اصل ہمارا دین ایک پیغام ہے اس کا جو اس کا جو لب لباب ہے نا وہ ایک پیغام ہے ہر ذکر میں ایک پیغام ہے نماز میں ایک پیغام ہے حج میں ایک پیغام ہے روزے میں ایک پیغام ہے ہر دعا میں ایک پیغام ہے اسی لئے اس کے خاص الفاظ ہیں الفاظ انسان کی زندگی میں الفاظ کا مقصد ایک پیغام کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہر دعا ایک خاص چیز کمیونیکیٹ کر رہی ہے ہمیں الفاظ کے تلفز سے زیادہ دچسپی ہے کہ میں یہ الفاظ یاد کرلوں اور زور زور سے پڑھلوں یا بار بار پڑھلوں یا دس دفعہ پڑھلوں یا بیز دفعہ پڑھلوں لیکن جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں اس کا جو پیغام ہے اصل فائدہ انسان کو اس کے پیغام سے ہوتا ہے اس کی آوازوں سے نہیں اس کی آوازوں کا اپنا ایک ترجہ ہے لیکن وہ صرف اس وقت جب انسان کوشش تو کرے کم از کم کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پیغام کا بھی مجھ پہ کچھ اثر ہو تو اس لیے جو دعائیں مسنون ہیں وہ صرف یاد نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے جیسے انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے سفر میں بیٹھنے کی دعا گاڑی میں بیٹھنے کی یا کسی بھی سواری بیٹھنے کی کہ کتنی پاک وہ ذات ہے جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا ہمارے لیے مسخر کر دیا یعنی میں گاڑی کا مچابی گھوماتا ہوں تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ انجن میرے لیے مسخر ہے آگ نہیں لگتی اسے وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِدِينَ اور ہم اس پر قابول آنے والے نہیں تھے ہمارے قابو میں نہیں تھا کہ بریکیں فیل نہ ہو ہمارے قابو میں نہیں تھا کہ انجن کو ہاگ نہ لگے یہ ہمارے قابو کی چیز نہیں تھی یہ ہمارے قابو میں نہیں تھا کہ کبھی بھی ٹائر پھٹ جائے ہائیوہ پہ چلتے ہوئے اور گاڑی الٹا پلٹنا شروع ہو جائے وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِدِينَ اب سفر میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کو ایک منزل تک پہنچنا ہے اور پھر واپس گھر آنا ہے ہر سفر کا خلاصہ یہی ہے نا نکلنا ہے اور پھر واپس آنا ہے تو اس سفر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَّا رَبِّينَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور بے شک ہمیں آخر کار تو صرف ہمارے اپنے رب کی طرف یہ واپس لوٹنا ہے یعنی اس سفر سے جو میں گروسریز کرنے جا رہا ہوں یا گیس بھرنے جا رہا ہوں یا یہاں کیمپوس پیاروں مسجد آ رہا ہوں اس وقت میں مجھے یاد دلانا ہے کہ یہ چھوٹا سفر ہے لیکن یہ زندگی پوری زندگی ایک سفر ہے اور اس کی واپسی اس کا گھر لوٹنا میں رب کی طرف ہے یہ ہوتا نا کہ ہم روز چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور جب کوئی غور سے کوئی چیز ایسے دیکھ رہا ہو نا بہت قریب سے تو اس کو بڑا ویو نہیں نظر آتا پیچھے ہٹ کے تو اس دعا کا مقصد کیا ہے کہ آپ کام میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن آپ جو جو بڑا مقصد ہے زندگی کا اس کو نہ بھول جائیں وَإِنَّاِ اللَّا رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور یہ دعا پر کے انسان کو کیا ہوگا اگر وہ کسی غلط جگہ جا رہا تھا کچھ غلط لوگوں سے ملنے لگا تھا کچھ غلط کام کرنے لگا تھا اس دعا پر تے اگر اس کو احساس دے جائیں میں نے واپس طور پر کے پاس جانا ہے کہ اس مو سے جاؤں گا وہ شاید وہ ٹرپ بھی روک دے اپنا جہاں وہ جانے لگا تھا لیکن اگر اس کے سمجھ نہیں ہے کہ دعا کا پیغام کیا ہے تو چلو دعا پڑھ لی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس ائر بیگز تو ہیں نہیں تو کم از کم دعا کی سیکیورٹی تو ہے پھر اسی طرح ہم نے دعاوں کو ایک طرح سے حفاظت کا مقصد قرآن کو بھی بنا لیا ہے کہ آیت القرصی کو جو ہے وہ شیشے سے لٹکا دو یا قرآن کی ایک کاپی جو ہے وہ ڈیش بورڈ میں ڈال دو تاکہ پھر اس سے برکت ہوگی تو ہم نے قرآن کو برکت اور حفاظت کے اس کے کاغذات کو برکت اور حفاظت کا مستر بنا دیا ہے اس کی سورس بنا دیا ہے اصل قرآن کی جو حفاظت ہے وہ انسان کے دل کی حفاظت ہے جب اس میں ایمان جاگتا ہے بار بار اللہ کے الفاظ سے نبی کے الفاظ سے تو اس سے پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے پھر فرشتے آ کر حفاظت کرتے ہیں تو یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں اسی لئے میں آخری بات جو آپ سے آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ خاص الفاظ استعمال نہیں کرو گے وہ تو شروع میں میں نے کہہ دیا کہ ہیں الفاظ لیکن جب تک یہ الفاظ استعمال نہیں کرو گے دعا کیسے قبول ہوگی تم نے وہ سپیشل والی دعا تو تم نے استعمال نہیں کی تو تمہا ہی دعا کیسے قبول ہوگی پنجابی میں دعا کرنے لگے شرم نہیں آتی تو بھلے بنگالی میں دعا کرو گے بنگلہ میں کرو گے پنجابی میں کرو گے چینیز میں دعا کرو گے انگلیش میں کرو گے نہیں نہیں یار عربی میں دعا ہوتی ہے دعا تو ہوتی ہے عربی میں ہوتی ہے یہ غلط کونسپٹ ہے یہ دعایں جو سنت میں ہیں ان سے تحسین ہو رہی ہے یعنی آپ نے دل سے دعا کی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے جو ہم نے مانگنا ہے ان دعاوں میں ہدایت ہے صرف مانگنا نہیں ہے ہدایت بھی ہے یہ ان کا مقصد ہے اصل لیکن اتھار نے ایک عجیب قصے میں سورت القحف میں مشہور قصہ ہے جو سات نمبر تو ہمیں معلوم نہیں کتنے تھے فتیہ جو غار میں جانے والے ینگ لوگ تھے جن کا ذکر سورت القحف میں شروع میں ہے اچھا وہ عرب نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جہاں تک تاریخی ریکارڈ ملتا ہے نہ وہ کسی نبی کے زمانے کے ہیں اور نہ وہ کسی کتاب کو جاننے والے ہیں یعنی وہ سات نوجوان ہیں ایک شہر میں رہتے ہیں وہاں پر لوگ جو گریک میتالوجی ہوتی زوس اور آرمیڈیز جو ان کے خدا ہوتے ہیں یونانی دل میں توہید آگی ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سارے خدا نہیں ہو سکتے ایک ہی خدا ہونے اب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے اپنے سوسائیٹی کے مذہب کا انکار کیا جب انکار کیا تو اس کو ایک بہت بڑی بتمیزی مانا گیا تو ان کو اصل میں سزائے موت دی گئی صرف اس ایمان کی بنیاد پر کہ ایک ہی خدا ہے اب وہ اپنے رب کی وہی کو نہیں جانتے ہیں ان کو انبیاء کا نہیں پتا بس یہ پتا ایک ہے رب دل مان گیا کہ ایک ہی رب ہے اب وہ شہر سے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے رب اپنے خاص خزانوں میں سے ہمیں ایک اپنی رحمت دے اور ہمارے لیے جو سیدھا راستہ ہے وہ مہیا کر دے آسان کر دے یہ ان کی دعا ہیں یہ دعا انہوں نے عربی میں نہیں پڑی یہ دعا انہوں نے کسی نبی سے نہیں سیکھی یہ دعا انہوں نے کسی کتاب میں جا کر کسی عالم سے جا کر نہیں یہ ہم پہاڑ میں جا کر اپنی پناہ لینے لگیں اس کے لیے خاص دعا بتا دیں یہ نہیں کیا انہوں نے ان کے دل سے یہ بات نکلی کہ ہمارے رب اب آپ ہی رستہ دکھا سکتے ہیں اب تو اور اب ہر طرف سے جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہونے والا ہے رحمت صرف آپ کی طرف سے یہ آ سکتی ہے یہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے یہ دل سے انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی اچھی لگی کیونکہ دل سے نکلی تھی کہ اس کو قرآن میں رکھ دیا اب ہم ہم بڑا بڑا قرآن کا عالم کوئی بھی حافظ وہ جب بھی دہراتا ہے ہم تو ویسے بھی کحف پڑھنے کی جمعے پہ سنت ہے ہم اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں دہراتے ہیں اور یہ مسنون دعا میں سے قرآن کی دعاوں میں سے ہے منسوس دعاوں میں سے ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے اصل تو یہ کچھ نوجوان لڑکے ہیں جن کا کوئی علم بھی نہیں تھا بس دل صاف تھا اس سے قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے دعا کی اصل کیا ہے اور دعا کی خوبصورتی کیا ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک بیلڈنگ ہوتی ہے بیلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے بیلڈنگ میں ستون ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیکوریشن کی دیواریں بنتی ہیں پینٹ ہوتا ہے اور چیزیں خوبصورت لائٹنگ ہوتی ہے لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ دل سے دعا مانگا ہے اگر بنیاد ہے تو بیلڈنگ کھڑی ہے ہم نے کیا کیا ہے چیزیں اس کو خوبصورت کرتی ہیں ہمارے دن میں اس پر سارا زور ہے وہ بیلڈنگ کھڑی نہیں ہے اپنے پینٹنگز لگانے شروع کر دی بنیاد اس کی کھڑی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اسی لیے ایک طرف تو یہ سوال ویلڈ ہے کہ اس موقع کی کونسی دعا ہے اس موقع کی کونسی دعا ہے لیکن اگر آپ کو کسی موقع کی خاص دعا بتا نہ ہو تو آپ کے دل میں کسی بھی زبان میں اگر آپ نے اپنے رب سے سنسیر دعا کی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے ہمارا رب سنتا اس میں قید نہیں ہے قرآن نے کہہ دیا اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے میں جو بھی دعا کرتا ہے جب بھی کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں یہ نہیں کہا جو عربی میں کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں یا جو میری پڑھا سکھائی ہوا دعاوں کو پڑھتا ہے میں اسے فونی کا جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی دعا دے گا جب بھی اپنے رب کو دعا دے گا وہ سن لے گا یہاں تک کہ میں تو نون مسلمز کو جانتا ہوں جو مسلمان ہونے سے پہلے باہر سے نکلا شراب پیوی ہے نشے میں ہے تھوڑا سا نشہ اترتا ہے اوپر آسمان پر دیکھے کہتا ہے I just need your help بس تری مدد مجھے پتہ ہے تم ہو کہیں اوپر بس میری مدد کر دو کہتا ہے اس کے بعد سے ایک کے بعد ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا نہ اس نے عربی میں دعا کی نہ کسی سے سیکھے دل سے اس نے رب کو پکا رہا ہے اپنے اس نے اپنی زبان میں اہدین و صلات المستقیم کہا ہے ایکچولی اور ذہرہ نے جواب دیا اس کا تو یہ چیز اصل میں سمجھنے کی ہے اس کو اس کو ارٹیفیشل نہ بنا لیا جائے اس کو صرف خالی الفاظ نہ بنا لیا جائے جو دھراج ہیں جن کا ورد کیا جائے